فری لانس واکسان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹیو ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم All Illustrator Tools Explained in Urdu کے نام سے ہماری جو نئی سیریز ہے اس میں آج ہم بات کر رہیں گے Shape Builder Tool کے حوالے سے اگر آپ ٹول بار میں آئیں تو یہاں پہ Shape Builder Tool یہ موجود ہے اس کا کیبورڈ شارٹ کٹ ہے Shift Plus M اگر آپ اپنے کیبورڈ سے Shift Plus M پریس کریں گے تو Shape Builder Tool ایکٹیویٹ ہو جائے گا یا آپ منوری اس کو یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس چھوٹے سے ایرو پہ کلک کر کے ہم اس ٹول بار کو یہاں سے علادہ کر لیتے ہیں Shape Builder Tool کے حوالے سے اتنا یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگو ڈیزائنر ہیں اگر آپ نے لوگو ڈیزائننگ کو سیرس انداز میں لے کے آگے بڑھنا ہے آپ نے کوئی فائیور کے اوپر گگ بنایا ہوا ہے یا آپ اپور کے اوپر لوگو ڈیزائنر کے طور پر اپنی پروفائل جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو Shape Builder Tool واحد ایسا ٹول ہے جو Old Versions میں بھی موجود ہے اور یہاں پہ Recent Versions کے اندر بھی Shape Builder Tool ہمیں نظر آتا ہے اگرچہ Latest Versions کے اندر Shape Builder Tool بھی موجود ہے اور اس سے پہلے ہم نے ایک ٹیٹوریل اس کے بارے میں بھی کیا تھا اگر آپ اس کو دوبارہ سے سننا چاہیں تو ہماری جو پلی لسٹ ہے All Illustrated Tools Explained in Urdu اس میں Shaper Tool کا ٹیٹوریل جو ہے وہ In Depth موجود ہے اور اس کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی اسی طریقے سے اگر آپ نے Custom Shapes بنانی ہے تو Pathfinder کا جو پینل ہے یہ زبردست پینل ہے اس کے ساتھ آپ تقریباً بہت ساری Custom Shapes جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں لیکن اس Shape Builder Tool نے Pathfinder کی کافی ساری چیزیں جو ہے اس سے چھین لیں اب پرانے ورجن جو تھے CC سے پہلے جو CS6 وغیرہ تھے اس میں Shape Builder Tool کے اندر ایک Limitation تھی کہ آپ Straight Line میں چیزوں کو مرج کر سکتے تھے لیکن CC کے بعد جو نئے latest versions ہیں اس کے اندر آپ اس Limits سے باہر نکلائے ہیں اور اب آپ بالکل Free Hand کے ساتھ بھی چیزوں کو مرج کر سکتے ہیں دیگر Tools کی طرح اس کے اوپر بھی اگر ہم Double Click کریں تو اس کا اپنا Stand Alone Options Panel ہے اور یہ کافی Comprehensive ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور آپ کو اس کے کیبورڈ شارٹ کٹ جو کہ تین چار ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کا لوگو جو ہے کسی بھی قسم کا آئیکن یا سمبل جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ کی Creativity کے لیے زبرتس طول ہے سب سے پہلے ہے Gap Detection ابھی یہ Uncheck ہے چونکہ یہ اس کی Default Setting ہے اگر ہم اس کو چیک کر دیں تو یہ نیچے ہائلائٹ ہو جاتی ہے کہ ایک shape سے دوسری shape کے درمیان جو gap ہوتا ہے فاصلہ ہوتا ہے یہ اگر چیک ہوگا تو وہ اس gap کو detect کرے گا یہ Illustrator جو ہے یہ automated انداز میں اس gap کو دیکھے گا کہ اچھا ان کے درمیان اتنا gap ہے اب وہ gap small ہے medium ہے یا large ہے یا آپ نے کوئی custom رکھنا ہے جب ہم custom کریں گے تو یہاں پہ ایک اور option جو ہے وہ activate ہو جاتا ہے اور جہاں پہ یہ دو arrows آپ کو نظر آئیں Illustrator میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی value کو ہم ماؤس کے ساتھ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اوپر کی طرف جائیں گے تو value زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی یا آپ اس کو select کریں اور یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے let's say کہ ہم نے 35 کر دیا تو 35 pixels کا جو gap ہوگا وہ detect کرے گا چونکہ آپ نے setting ایسی کر لی ہے اسی طریقے سے نیچے ہے options اس میں ہے consider open filled path as closed ایک ہوتا ہے path کا stroke اور ایک ہوتا ہے اس کا fill تو اگر آپ کا یہ check ہے تو وہ جو filled path ہوگا اس کو وہ close consider کرے گا بعض کاتھ ہم کیا کرتے ہیں صرف stroke لگایا اور ہم نے اس کو open چھوڑ دیا تو جب ہم اس کے ساتھ merge کریں گے تو وہ اس کو as closed یعنی یہ shape جیسے بند ہے اس طرح consider کرے گا نیچے ایک option ہے جو اس کی default setting ہے اس میں ہے کہ in merge mode کہ جب ہم merge کرنے لگیں clicking stroke splits the path کہ اگر آپ stroke کے اوپر click کریں تو وہ path کو split کر دے گا الادہ کر دے گا یعنی آپ اس کا الگ سے بھی اس کا color change کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے پرانے versions کے اندر یہ والے options اس طرح سے موجود نہ ہوں لیکن recent versions کے اندر جو situation ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد نیچے ہے pick color from color swatches اب یہ جو آپ کے swatches ہیں یعنی جہاں پہ آپ نے colors دیکھنے ہوتے ہیں یہاں سے اگر آپ اس کے اوپر click کریں تو ایک ہے artwork کہ جس artwork کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے وہ color pick کریں یا اگر آپ نے swatches کو یہاں سے select کر دیا جو کہ default setting ہے تو پھر آپ left یا right arrow keys کے ساتھ اپنی مرضی سے swatches کے اندر color جو ہے وہ بھی select کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ 10 color رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان 10 میں سے کوئی بھی color choose کر سکتے ہیں merge mode کے اندر اسی طریقے سے اگر آپ اس کو بھی check کر دیں تو cursor swatch preview وہ آپ کو اوپر نظر بھی آئے گا کہ کس طریقے سے وہ color جو ہے وہ آپ change کر رہے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں selection ہے state line یا free form جو old versions تھے ان کے اندر state line والا option تھا کہ آپ نے merge کرنا ہے تو آپ بالکل ایک state line میں merge کرتے تھے لیکن اگر کسی جگہ پہ اس طرح کے circle ہوں تو بڑی problem تھی کہ circles کے ساتھ اس طریقے سے آپ straight line کیسے بنائیں گے تو اب کیا ہو گیا free form ہمارا جو ہے وہ default setting میں ہے latest version کے اندر کہ آپ نے بالکل اس طریقے سے mouse کے ساتھ free form انداز میں بالکل آزادی کے ساتھ merge کرتے چلے جانا ہے اور خواہ وہ کتنی بھی round shape کیوں نہ ہو وہ merge ہو جائے گی نیچے ہے highlight fill color اور highlight stroke when editable اگر اس کا stroke editable ہے تو وہ highlight کرے گا جو ہی ہم اس کے اوپر mouse لے کے جائیں گے تو ہمیں بتائے گا کہ جی یہ اب آپ اس کے اوپر پہنچ گئے ہیں stroke کے اوپر یا fill کے اوپر اسی طریقے سے آپ اس highlight کا color change کر سکتے ہیں یہاں سے آپ جو بنے ہوئے ہیں cyan, magenta, medium, blue آپ نے کرنا ہے یا اگر آپ اس کے اوپر click کر دیں اور custom آپ اس کے اندر کوئی color رکھنا چاہتے ہیں so you can select from this panel اسی طریقے سے اگر آپ اس کے اوپر click کریں تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے custom اس کے اوپر click کریں گے تو again color کا یہ جو windows کا panel ہے یہ open ہو جاتا ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی color change کریں یا اگر آپ نے کوئی مخصوص hue اس کی saturation اس کی luminosity رکھنی ہے تو you can select it تو یہاں سے ہم اس کو cancel کر دیتے ہیں تو یہ اس کے shape builder کے tool options تھے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اس کے ساتھ experiment کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں سے ہم fill out کرتے ہیں اس کو cancel اور نئے artboard پہ جا کے shift page down کر کے ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں اس کا experiment سب سے پہلے اس کی basic کو آپ سمجھ لیں جب آپ کے پاس shape موجود ہوگی تو ان shapes کو آپ نے آپس میں merge کرنا ہے ایک ہم نے ellipse لگا لیا اس طریقے سے اور اسی کو ہم نے select کیا اور اس کی ہم نے duplicate بنا لی alt key کو میں نے press کر کے رکھا اور اس طریقے سے میں اس کی duplicate جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہوں ان کو میں نے select کیا اور اس کو میں duplicate کر کے نیچے کی طرف لے آتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں اب یہ آپ کے پاس چار circles موجود ہیں اب اگر آپ نے shift builder tool کو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ان کو select کیا اس کے بعد ہم shift plus m یہ اس کا keyboard shortcut آپ یاد رکھ لیں اس لیے کہ بار بار آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ اس cursor کے اوپر دیکھیں گے تو یہ ایک arrow آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہے plus کا نشان یہ بالکل وہی selections ہیں جیسے ہم نے photoshop میں بھی کیا تھا اور یہاں پہ selection tools کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ shift جو ہے وہ selection میں add کرتا ہے اور alt key کو press کریں تو minus آ جاتا ہے یہ میں اب alt key کو press کرتا ہوں تو minus جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے alt کیا کرے گا یہ چیزوں کو نکالے گا یہ selection میں سے وہ چیز delete کرے گا اس کو minus کر دے گا shift جو ہے اس کی default settings میں ہے کہ وہ plus کرتا ہے اب اگر میں اس کے اوپر hover کروں تو آپ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی grid آپ کو نظر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو circle تھے اس کے اندر اس طرح کی تین shapes مجھے نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آوں گا تو یہ اسی طریقے سے چونکہ میں نے اسی کو duplicate کیا تھا تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ merge کرنا آپ نے merge کرنے کے لیے پرانے versions میں کیا تھا کہ وہ سیدھی اس طریقے سے ایک straight line بنتی ہے تو یہ دراصل ہم نے کیا کیا اس تصویر کو ہم نے merge کر دیا اب یہاں سے selection tool کو ہم نے activate کیا اب یہ ایک الگ circle تھا اس کو ہم نے دوسرے کے ساتھ merge کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حصہ تھا باقی یہ ایک چاند کی صورت میں آپ کے سامنے اس طریقے سے موجود ہے اب اسی طریقے سے چونکہ اسی کی ہم نے duplicate کی تھی ان کو ہم نے select کیا دوبارہ سے ہم shift plus m کرتے ہیں یا tool bar میں سے shift builder tool کو یہاں سے select کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں سے یہ چونکہ پہلے ہم نے یہاں سے drag کیا تھا تو یہ merge ہو گئی اب ہم alt key کو press کرتے ہیں alt key کو press کر کے میں نے یہاں پہ click کیا تو یہ جو اندر درمیان میں حصہ تھا یہ اس کا remove ہو گیا selection tool کو ہم نے activate کیا تو اب یہ دیکھیں گے کہ اب وہ جو ایک چاند تھا پہلے چونکہ ہم نے دو circles کے اندر سے وہ چیز remove کر دی لہٰذا اب ہمارے پاس دو چاند جو ہیں وہ موجود ہیں تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس طریقے سے moon بنا سکتے ہیں چاند بنا سکتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں آپ نے ایک shape یہ لے لی ہے ellipse tool اسی طریقے سے آپ نے ایک اور shape draw کی rectangle کے حوالے سے اور وہ ہم نے اس طریقے سے draw کر لی ایک اور ہم shape لے لیتے ہیں یہاں سے polygon اور polygon کو ہم اس طریقے سے draw کر لیتے ہیں اور space bar کو پکڑ کے ہم اس کو چونکہ move بھی کر سکتے ہیں لہٰذا یہاں پہ اس کو میں نے لاکے رکھا اس کو ہم بڑا بھی کر سکتے ہیں alt اور shift کے ساتھ اسی طریقے سے ایک اور shape ہم لیتے ہیں start tool کے حوالے سے اور یہاں سے ہم اس کو draw کرنا شروع کرتے ہیں shift key کو میں نے press کیا space کو بھی میں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آ کے میں اس کو release کر دیتا ہوں تو اب basically آپ نے کافی ساری یہ shapes اوپر نیچے ایک دوسرے کے ساتھ بنا لی ہے اب اگر آپ ان سب shapes کو select کریں تو آپ اس کے اندر یہ جو آپ کو stroke سا نظر آ رہا ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری shapes جو ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں ہم اس star کو fill all side پر رکھتے ہیں تاکہ آپ confuse نہ ہو جائیں تو یہاں سے اس shape کو ہم نے select کیا shape building tool کو activate کیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو different shapes ہیں یہ آپس میں اس طریقے سے merge ہو جائیں تو اس کا طریقہ کا کیا ہے کہ یہاں سے آپ نے اس طریقے سے merge کرنا شروع کیا آپ یہ دیکھیں جہاں جہاں سے میں merge کرتا جا رہا ہوں اتنا حصہ جو تھا وہ ایک shape میں convert ہو گیا selection tool ہم نے لیا اور یہاں سے آ کے یہ ایک shape الگ ہو گئی یہ جو shape تھی یہ الگ ہو گئی اسی طریقے سے یہ shape آپ کی الگ ہو گئی اسی طریقے سے یہاں میں بھی وہی icon جو ہیں وہ موجود ہوں گے اور ان کو بھی آپ اس طریقے سے use کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جب آپ مختلف shapes کے اوپر shape builder tool کا استعمال کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ اس سے کس قدر خوبصورت shapes جو ہیں وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اسی طریقے سے ہم نے اس کو select کیا اور اس کو بھی ہم center align کر دیتے ہیں اور ان کو ہم رکھ لیتے ہیں اپنے سامنے تاکہ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ گملہ ایک موجود ہو فرض کر لیں ہم نے اسی rectangle کو یہاں پہ رکھا اور یہ ہمارے پاس ہے star tool اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس star tool کو یہاں پہ اس جگہ پہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اب ہم ان دونوں shapes کو select کرتے ہیں shift plus m یہاں سے ہم نے لیا تو پہلے ہم نے merge کیا تھا اب ہم alt key کو press کر کے رکھتے ہیں اور اس طریقے سے میں ایک drag کرتا جا رہا ہوں تو جو ہی میں یہاں سے آکے release کروں گا تو دراصل اتنا حصہ جو star کا اس کے اندر آ رہا تھا وہ آپ نے یہاں سے read کر دیا تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یا ہم یہاں سے rectangle tool لیتے ہیں اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں ایک perfect square shift key کو press کر کے وہ ہم نے تیار کر لیا اب اس کو ہم کریں گے rotate اس طریقے سے hover کیا اس کے right side پہ shift key کو press کر کے رکھا تو یہ اس طریقے سے square جو ہے وہ ہمیں نظرانا شروع ہو جائے گا اب اس square کو اس طریقے سے ہم نے پکڑ کے let's say کہ ہم نے اس جگہ پہ اس square کو رکھ دیا تو اب basically یہ اس طریقے سے آپ کی shape ہو گئی اب ہم shift plus m کریں گے یا یہاں سے ہم نے shape builder tool کو activate کر دیا اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک rectangle ہے ایک square کو ہم نے rotate کیا تھا اگر ہم اس کو اس طریقے سے merge کر دیں یہاں سے لے کے یہاں تک تو اب آپ نے دراصل کیا کیا یہ ایک shape بن گی آپ چاہیں تو آپ اس کو الادہ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو duplicate کر کے alt key press کر کے duplicate کرتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس یہ shape تھی یعنی اس کو ہم الگ remove کر سکتے ہیں اس طرح کی shapes ہمیں بعض کا چاہیے ہوتی ہیں اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بنائیں گے یہ بالکل وہی تھا جیسے ہم نے values change کی کہ آپ نیچے کریں گے تو کم ہوتے جائیں گے pixels اوپر click کریں گے تو زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو جو ui designers ہیں وہ اسی طریقے سے shape builder tool کی مدد سے اپنی apps کا ui بنا سکتے ہیں اب ہم نے اس کو select کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو الادہ سے remove نہ کریں shape builder tool کو activate کیا اب ہم نے ان کو merge کرنا ہے تو یہاں سے لے کے نیچے کی طرف ہم آئیں گے تو ان ساری shapes کو دراصل ہم نے ایک shape بنا دیا تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس ایک اور shape جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو یہاں سے ان shapes کو ہم نے select کیا ان کا size ہم چھوٹا کر کے ان کو side پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس تھوڑی سی space موجود ہو یہاں سے اس کو select کیا اور یہاں پہ رکھ لیا ہم نے shapes کو اب ہم ان circles کو یہاں سے لے کے آتے ہیں ایک circle ہم نے draw کر لیا اب اس fill color کو ہم stroke میں change کرتے ہیں shift x کے ساتھ اور stroke جو ہے اس کو ہم increase کر لیتے ہیں let's say کہ ہم نے stroke کر لیا 30 point اب یہ ایک circle ہے اسی circle کو اگر ہم select کر کے alt کی press کر کے اس طریقے سے یہاں پہ لے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اس ایک circle کو ہم نے alt کی press کر کے copy کیا اور اس کو ہم لے آتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے تو یہ basically آپ کے تین circle ہوگے اور اس circle کو پکڑ کے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس طریقے سے اس کو center align کر لیتے ہیں یہ والی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ center align ہوا ہے یا نہیں تو control y press کریں گے تو ہم outline mode میں چلے جاتے ہیں outline mode میں جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں idea ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری shape جو ہے وہ center میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو اس کو تھوڑ اسا پکڑ کے رکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے یہ center align ہو جائے گی again control y کیا تو ہم outline mode سے باہر آ جائیں گے اب یہ جو تین circle آپ کے سامنے موجود ہیں ان تینوں کو ہم نے یہاں سے select کیا چونکہ یہ تین shapes ہیں لیکن اگر آپ ان کو غور سے دیکھ رہے ہوں تو ان کے اندر مختلف shapes جو ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں آپ اتنے حصے کو ایک الگ shape کے طور پر use کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو کٹ سکتے ہیں یہ صرف آپ کو ایک experiment کرانے کے لیے یہاں سے shape builder tour کو activate کیا اور یہاں پہ آ کے once click کر دیا اب جب آپ نے once click کیا تو یہ اتنا حصہ جو تھا یہ آپ نے الگ سے remove کر دیا چونکہ اس کے اندر آپ نے ایک دفعہ shape builder tour کے ساتھ click کر دیا تھا اسی طریقے سے ہم اس کو دوبارہ سے select کرتے ہیں اور یہاں سے shape builder tour کو ہم نے click کیا اور اب ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں پہ بھی ایک دفعہ once click کیا بالکل ایک دفعہ click کرنا ہے یہاں پہ اسی طریقے سے ہم یہاں پہ آتے ہیں اور ہم اس کو بھی click کر دیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ بھی click کیا ابھی ہم نے مرج نہیں کیا ابھی ہم صرف کلک کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم نے سلیکشن ٹول ایکٹیویٹ کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شیپز تھی ایک شیپ آپ کے پاس یہ والی ہوگی اس کے اوپر بھی آپ نے کلک کیا تھا یہ شیپ آپ کے پاس تیار ہوگی ہے اسی طریقے سے ایک شیپ آپ نے یہاں سے اب لے لینی ہے اس کو آپ اوپر رکھ لیں اور ایک شیپ جو ہے وہ آپ نے نیچے کلک کیا تھا تو اس طریقے سے ڈیفرنٹ شیپ صرف تین سرکل کی مدد سے آپ نے بنا لی اس کو ہم ریموف کریں تو یہ ہم نے یہاں پر رکھ لیا اور اس طریقے سے یہ اس کے اندر سے شیپ نکلائی اب صرف تین سرکل کے اندر سے ہم نے کس قدر خوبصورت انداز میں یہ شیپ بنا لی ہیں اس کو یہ چونکہ صرف بات ہے اس کو اگر ہم شیفٹ ایکس کر دیں تو یہ آپ کی فیلڈ شیپ ہو جائے گی اسی طریقے سے اس کو اگر آپ شیفٹ ایکس کر دیں گے تو یہ آپ کا فیلڈ بات ہو جائے گا اور لوگوز بنانے کے لیے آپ کو اس طرح کی کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے تاکہ پرفیکٹ اینگل ہو ایک پرفیکشن ہو کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جتنا ڈسٹنس ہے اتنا ہی یہاں سے لے کے یہاں تک ہے یہ جو ٹویٹر کا لوگو ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے سرکل بیسٹ ہے کہ مختلف سرکلز تھے اور اس کے اندر سے ایک مخصوص انداز میں شیپ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زبردست لگتا ہے اسی طریقے سے جو ایپل کا لوگو ہے اس کے اندر سے بھی اتنا ہی حصہ ایک کٹا گیا ہے تو اس طرح کے جو لوگوز ہوتے ہیں ان کو ہم ایزلی الیسٹریٹر کے اندر بنا سکتے ہیں یہ سارے کا سارا آپ کی کریٹیوٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو یوز کریں گے تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ایک ہم نے ایلپس ٹول لیا اس کو سیلیکٹ کیا ہم نے اور یہاں پہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں یہاں سے ہم راؤنڈ ریکٹینگل لیتے ہیں اور راؤنڈ ریکٹینگل سے ہم نے اس کو یہاں پہ ڈراؤ کر کے رکھ لیا اس طریقے سے ان دونوں شیپ کو کنٹرول کلک کے ساتھ ہم نے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے ہم اس کو کر لیتے ہیں سینٹر ریلائن اور یہاں سے بھی ہم اس کو کر لیتے ہیں سینٹر ریلائن اب یہ دونوں شیپ سے ایک دوسرے کے سنٹر میں ہیں لیکن کنٹرول کلک کر کے باہر ہم نے ان کو ڈی سیلیکٹ کیا اب ہم نے صرف اس شیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑی زیادہ راؤنڈ ہو جائے تو ہم نے اس کو راؤنڈ کر لیا اب اس کا ہم نے بنانا ہے ایک ڈوپلیکٹ تو یہاں سے ہم نے کنٹرول سی کیا اور اسی کے اوپر ایک کاپی کر دی کنٹرول ایف تو یہ اب بسیکلی دو شیپ ہیں تو جو شیپ ہم نے بعد میں بنائی ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے شیفٹ کی پریس کر کے روٹیٹ کیا تو یہ دو شیپ سے ہمیں نظر آنا شروع ہوگی ہیں ایلپس کو ہم تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کیا اب اس کو ہم نے آلٹر شیفٹ کو ہولڈ کیا اور یہاں پہ آکے ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اب بسیکلی یہ آپ کے پاس ایک شیپ موجود ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا اب اس سٹرو کا جو ویٹ ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں اس طریقے سے تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے یہ شیپ تیار ہوگی ہے اب اس سٹرو کے ویٹ کو بھی ہم ایکسپینڈ کر لیتے ہیں تو اوبجیکٹ کے مینیو میں گئے یہاں پہ ہم نے کلک کیا ایکسپینڈ یہاں سے ہم کر لیتے ہیں اوکے اب جب آپ نے اس کو اوکے کیا تو یہ اس طریقے سے آپ کی ایک شیپ جو ہے وہ تیار ہوگی ہے اب یہاں سے ہم لیتے ہیں شیپ بیلڈر ٹول کو جب اپنے شیپ بیلڈر ٹول کو لیا تو آپ یہ دیکھیں جہاں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم یہاں سے اس کو مرج بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے آئے اور اس کے اوپر سے یہ اس طریقے سے مرج ہو جائے تو یہ یہاں پہ آ گیا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیچے سے گزرے لہٰذا ہم نے اتنے حصے کو مرج کرنا ہے تو یہ تصویر جو اوپر سے آئی یہاں سے نیچے چلی گی اگین ہم یہاں سے اس کو مرج کرنا چاہتے ہیں اوپر کی طرف اتنے حصے کو ہم نے مرج کر دیا اور یہ اس کے نیچے سے گزرے تو ہم نے اس حصے کو مرج کر دیا اسی طریقے سے اب یہ والا جو حصہ ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کے نیچے سے گزرے تو پھر ہم کیا کریں گے یہ والا جو ہے اس کو ہم مرج کر دیں گے اس طریقے سے تو یہ سرکل جو تھا یہ نیچے کی طرف چلا گیا اسی طریقے سے یہ جو شیپ ہے چونکہ یہ اس کے اوپر سے گزر رہی ہے لہٰذا اس کو ابھی نیچے کی طرف سے گزرنا ہے تو اس کو مرچ کر دیں گے اسی طریقے سے یہ والا جو ہے اس کا ہم یہاں سے مرچ کر لیتے ہیں اس کے بعد زناب یہ کرتے ہیں یہاں سے مرچ اس طریقے سے اور اتنا حصہ جو تھا چونکہ یہ اس کے بالکل اوپر سے گزر رہا ہے تو اس کو گزرنا چاہیے نیچے کی طرف سے لہذا ہم یہاں سے اس کو مرج کر لیں گے اتنے حصے کو اسی طریقے سے یہ والا حصہ چونکہ اوپر تھا تو یہاں پہ نیچے ہونا چاہیے لہذا اس کو ہم اوپر لے آتے ہیں اتنے حصے کو ہم یہاں سے ایسے مرج کر دیں گے تو یہ اس کے اوپر ڈسپلی ہونا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے پھر ہم آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چونکہ حصہ اوپر تھا اور اس کو نیچے ہونا چاہیے لہٰذا اس کو ہم یہاں سے ایسے مرچ کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ نے ان ساری شیپس کو مرچ کر دیا اب یہاں سے ہم اس کا سیلیکشن ٹول ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ جو چھوٹے چھوٹے سرکلز ہم نے بنائے تھے وہ اس طریقے سے ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے یہ جو فیل کلر ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں سٹروک اب جب ہم نے اس کو سٹروک کیا تو اس کا آپ سٹروک بڑھا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو فیل کلر ہے وہ لیٹس اے کہ ہم نے بلیک کلر تو بلیک کلر کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جو آپ کی تین شیپس تھی سیمپل سی وہ اس طریقے سے ہمارے سامنے ڈسپلی ہونا شروع ہو جائیں گی کہ یہ والی جو راونڈڈ ریکٹینگل تھی یہ یہاں نیچے سے گزری اور یہ اس طریقے سے گھوم کے آئی اور اس سرکل کے اوپر سے پھر اگین یہ دوسری ریکٹینگل کے نیچے سے گزری پھر اوپر سے گزری تو یہ ایسے لگتا جیسے آپ نے کسی چیز کو پرو دیا ہے اور عام طور پر آپ کے سامنے جب اس طرح کی سیچوشن آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ اس بندے نے کیسے کیا ہوگا تو اس کے پیچھے یہی ٹکنیک ہے کہ اس نے شیپ بلڈر ٹول کا یوز کیا ہوگا یہاں سے پاتھ فائنڈر ٹول جو تھا یہ تھوڑا لیمٹڈ ہے اس سے بہتر آیا ہمارے سامنے شیپ بلڈر ٹول اسی طرح سے جو لیٹسٹ ورجن ہے اس میں شیپ بلڈر ٹول بھی موجود ہے اس کا ہم نے پہلے ٹیٹوریل کیا تھا تو ان سارے ٹولز کو یہ تین چار ٹولز کا استعمال اگر آپ کو آ جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس قدر خوبصورت انداز میں کامپلیکس شیپ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگو بنا سکتے ہیں چونکہ لوگو جو ہوتا ہے وہ زیادہ کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے سمپل شیپ کے ساتھ لوگو زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس طرح سے شیپ بلڈر ٹول کا استعمال کرتے ہوئے دلچسپ شیپ کو تیار کر سکتے ہیں ان کو اپنی مرضی سے ان کا کلر وغیرہ ان کو فیل کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے جو آٹومیٹڈ آپشنز ہیں کہ وہ کیسے کام کریں گے تو یہاں سے ہم نے ایلپس ٹول لیا ایک ایلپس ٹول کو ہم نے ڈراغ کر دیا اس طرح سے ایک ہم یہاں سے اوول شیپ کا اس طرح سے ایک بنا لیتے ہیں اب یہ دو شیپ ہو گئی ہیں تو یہاں سے ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے فیل کلر جو ہے اس کا ہم ڈیسیبل کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس صرف یہاں پہ ایک سٹروک رہ گیا ہے یہاں سے ون پوائنٹ ہم نے سٹروک کر لیا تو اب یہ جو آپ کے سامنے دو شیپ تھیں ان کو سیلیکٹ کر کے ہم سینٹر الائن کر لیتے ہیں تاکہ یہ الائن ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ تو پہلا پرسیجر آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہاں سے ہم ڈبل کلک کرتے ہیں ان مرچ موڈ کلیکنگ سٹروک سپلٹس تا پات تو اس کو ہم نے یہاں سے چیک کیا اور دوسرا ہم آپشن چیک کر لیتے ہیں کرسر سواج پریویو اور یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں اوکے تو جو ہی آپ نے اوکے کیا تو آپ نے یہ دیکھا اس کا ایک پریویو آنا شروع ہو گیا چونکہ جو ہمارے سواجز کے کلر ہیں وہ یہاں سے ہمارے پاس سیلیکٹ ہیں اور یہاں ہمیں وہ گریڈینٹ نظر آ رہا ہے تو اگر کی بورٹ سے میں نے لیفٹ ایرو کیا تو اس طریقے سے وہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ چینج ہوگا اور اسی طریقے سے نیچے بھی وہ چینج ہوگا اگر ڈاؤن ایرو کی کروں گا تو نیچے آنا شروع ہو جائیں گے یہ کلرز اور اسی طریقے سے لیفٹ ایرو کی تو یہ آپ کے جو سواجز ہیں یہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے میں نے ڈاؤن ایرو کیا تو وہ نیچے والا سواجز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا رائٹ ایرو کی کروں گا تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ وہ کلر جو ہے وہ اس طریقے سے چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو لیٹس اے کہ میں اس کلر کو یہاں پہ لاکے چھوڑتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں کسی بھی جگہ پہ تو وہ جو کلر تھا جو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا تھا وہ اس کے اندر فیل ہو گیا اسی طریقے سے لیفٹ ایرو کیا اور یہاں سے میں اس کو فیل کر دیتا ہوں پھر میں اوپر گیا اور میں نے اس یالو کلر کو اس کے اندر فیل کر دیا یہاں پہ آتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ ایرو کی سے میں نے یہ کلر سیلیکٹ کیا اور اس کو میں یہاں پہ فیل کر دوں گا نیچے آیا اسی طریقے سے تو یہاں سے میں نے ڈاؤن ایرو کیا رائٹ پہ گیا اور یہ کلر سلیٹ کر کے میں نے یہاں پہ کلک کر دیا تو دراصل آپ نے شیپ بیلڈر ٹول کے ساتھ کیا کیا آپ نے مختلف شیپس بنا لی اور ان کو مختلف کلر جو تھے اس کے اندر فیل کر دیئے اب اگر آپ اس کو ریموف کرنا چاہیں یہ الادہ ریموف ہو جائے گی اس کو ریموف کرنا چاہیں تو یہ آپ کی ایک الگ شیپ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب یہ بال جو ہے آپ کے پاس تیار ہو گیا ہے اس کا سٹروک اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو سٹروک کو ختم کر سکتے ہیں یہ تینوں کی تینوں جو شیپس تھی یہ آپ ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو مرچ کرنا چاہیں گے یہ مرچ بھی ہو جائے گا آپ ان کو الگ ریموف کر کے دیکھنا چاہیں تو یہ شیپس چاہیں وہ اس طریقے سے آپ کے سامنے ریموف ہو کے بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو اس طریقے سے شیپ بیلڈر ٹول کے ساتھ ہم کلرز جو ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں یہ سیم وہی چیز ہے جو ہم اس کے بعد والا جو ٹیٹوریل ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہوگا لائیف پینٹ بکٹ اور لائیف پینٹ سیلیکشن ٹول یہ دونوں کے دونوں مل کے چلیں گے اور ہم نیکسٹ ٹیٹوریل میں ان دونوں کو کور کریں گے لیکن فیلال آپ اس کا سمجھ لیں کہ شیپ بیلڈر ٹول کے ساتھ بھی ہم اس طریقے سے کلرز جو ہیں اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کے ڈیفرنٹ آپشنز ہیں آپ ان کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کریں اگر فرض کریں آپ نے آپ کو یاد نہیں رہا کہ ڈیفالٹ سیٹنگ کیا تھی یہاں پہ ری سیٹ کے بٹن پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہ ڈیفالٹ سیٹنگز میں جلا جائے گا تینکیو ویری مچ